اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں ٹو فائف جی این ایم اور میں ہوں غلام نبی مدین دنیا بھر سے آج کی پانچ بڑی خبریں جن پر آج ہم بات کر رہے ہیں سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں مقبوضہ وادی جمہو کشمیر سے ناظرین اکرام تین ہفتوں کے دوران بھارت کی غاصف فوج کے خلاف تیسرا بڑا گرنیڈ حملہ کیا گیا ہے سری نگر کے اندر کئی بھارتی فوجی زخمی بتائے جاتے ہیں اور دو سے زائد لوگ مارے گئے ہیں اس حملے کے اندر عام لوگ بھی کہا جاتے ہیں کہ زخمی ہوئے ہیں لیکن حدف بھارت کی غاصف فوج تھی ناظرین اکرام دیکھا جائے تو بھارت کے اندر اس وقت بڑے پیمانے پر پر تشدد جھڑپیں جاری ہیں مظاہرے بھی ہو رہے ہیں اور اس قدر حملے ہو رہے ہیں بھارتی فوج کے خلاف کے ابھی کچھ ہی دن پہلے بھارت کی غاصف فوج کے خلاف اس قدر حملہ ہوا جسے چھپایا گیا فوجی بس کو اڑایا گیا تھا فوجی بس کو نشانہ بنائے گیا تھا پہلی مرتبہ ایسا دیکھنے میں آ رہا ہے کہ بھارت کے اندر سے لوگ بھارتی غاصف فوج کے خلاف حملہ کر رہے ہیں پانچ اگز دو ہزار انیس کو بھارت نے مخبوضہ کشمیر کی آئینی حصیت ختم کرنے کے بعد 31 اکچوبر دو ہزار انیس کو مخبوضہ جمہو وادی اور اسی طرح لداخ کو دو حصوں میں تقسیم کر کے بھارت کی یونین کے ماتحد کیا تھا اس کے بعد سے حملوں میں تیزی آ رہی ہے ساتھی ساتھ ایل او سی پر بھارت کی جو فائرنگ ہے اس کا پاکستان بھربور جواب دے رہا ہے اور بتایا یہ جاتا ہے کہ آنے والے دنوں میں بڑے پیمانے پر بھارت کی جو فوجی چوکییں ہیں ان کو بھی اڑانے کی پلاننگ کر لی گئی ہے تو اب ان قریب ہو سکتا ہے کہ بھارت کے خلاف بڑے پیمانے پر حملے عملاں جو ہیں وہ شروع ہو جائیں اور ساتھی ساتھ مخبوضہ وادی کے اندر سے کلفیو ہٹانے کے حوالے سے ابھی تک بھارت سرکار نے کوئی فیصلہ نہیں کیا لیکن پرتشدد حملوں کے بعد ہو سکتا ہے کلفیو اٹھا دیا جائے انشاءاللہ کشمیلیوں کی جد و جہد ازادی کو ضرور نتیجہ ملے گا اور ضرور یہ کامیاب ہوگی آگے بڑھتے ہیں ایک اور خوابات کر لیتے ہیں یہ خبر پاکستان سے ہے پاکستان کی کور کمانڈر کانفرس ہوئی ہے آج پاکستان کے تمام بڑے آرمی کے آفیسر جنرل قبر جوید باجوا کی سربراہی میں سر جوڑ کر بیٹھے ہیں اس کانفرس کی اندرونی کہانی ناظرین اکرام یہ ہے مقبوضہ وادی جمعوں کے اندر 31 اکٹوبر کو بھارت نے عملا جو دو حصوں میں تقسیم کر کے اپنے بھارت کی سٹیٹ اور وفاق کے ماتحد جو جمعوں کشمیر کو دیا ہے اس کے بعد سے پاکستان نے اپنے پلان پر عمل شروع کر دیا ہے یہ پلان کب اور کیسے جو ہے اس پر عمل کیا جائے گا اس حوالے سے غور و فکر کیا گیا ہے اور پاکستان کی جانت سے عسکری ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ آن قریب بھارت کو پاکستان کوئی بڑا سرپرائز دے سکتا ہے یہ سرپرائز کیا ہو سکتا ہے اس کے لیے چند دن انتظار کرنا پڑے گا اس کے ساتھ ساتھ تاظرین اکرام کور کمانڈر کانفرنس کے اندر پاکستان کے اندر آپوڈیشن جماعتوں نے جو احتجاجی مظاہرے اور دھرنے شروع کیے تھے اس کے حوالے سے بھی غور و فکر کیا گیا ہے اور ازادی مارچ کا جو دھرنہ تھا اس پر پاکستان کی فوج نے یہ کہا ہے کہ اگر جتنے بھی سیاستدان ہیں اپنے معاملات کو باہمی مذاکرات سے حل کرنے تو اچھا ہے اگر کسی کے ایجنڈے پر دشمن کو خوش کرنے کے لیے اس طرح کے مظاہرے اگر دوبارہ ہوئے یا پور تشدد ہوئے تو پاک فوج اس کا بھرپور جواب دے گی اس کے ساتھ ساتھ تاظر اکرام پاکستان سے خبر سامنے آ رہی ہے کہ ازادی مارچ ختم ہونے جا رہا ہے ایک دو دن کے اندر ازادی مارچ کو ختم کر دیا جائے گا اور اپوزیشن کی دو بڑی جماعتیں مسلم لیگ نور اور پیپس پارٹی سے مولانا فضل الرحمان جو ازادی مارچ کے مرکزی جو ان کو کوڈینٹ کر رہے ہیں ان کو چلا رہے ہیں اور انہی کی جماعت کا ادھرنہ ہے وہ بہت زیادہ آج شکوہ کرتے ہوئے دکھائی دی انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ نور اور پیپس پارٹی اپنی پوزیشن واضح کریں کہ وہ ان کے ساتھ ہیں یا پھر امران خان کی حکومت کو محلت دینا چاہتے ہیں اور ساتھ ساتھ ایک اور بڑی خور سامنے پاکستان سے یہ آئی ہے کہ مسلم لیگ نور کے جو ذمہ دار ہیں رہنوائے ہیں میاں نواز شریف ان کی بیٹی مریم نواز کو رہا کر دیا گیا ہے زمانت پر اگر دیکھا جائے تو ازادی مارچ کا نتیجہ مسلم لیگ نون کے نواز شریف اور مریم نواز کی آرزی رہائی کی صورت نکلتا ہے اور باقی جو مطالبات تھے مولانا فضل الرحمان کی جماعت کے اور دیگر اپوزیشن جماعتوں کے وہ پورے نہیں ہوئے ہیں اس نے کہا جا رہا ہے کہ یہ اپوزیشن کا یہ دھرنا تھا یہ فیل ہو گیا ہے تاہم اپوزیشن نے یہ کہا ہے کہ وہ اندھ قریب مزید دھرنے دیں گے اور پورے پاکستان کو جام کر سکتے ہیں لیکن حکومت اس حوالے سے پر آمن دکھائی دیتی ہے اور مطمئن دکھائی دیتی ہے ان کے مطابق اس طرح کے دھرنوں سے انہیں کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے وہ کرپٹ لوگوں کے خلاف احتساب کا عمل جاری رکھیں گے ایک اخوہ بات کر لیتی ہیں یہ خبر افغانستان سے ہے طالبان کے حملوں میں مسلسل ٹیزی آ رہی ہے اور طالبان کے تازہ حملوں میں افغان فورسز سمیت امریکی فوجیوں کو بھی ٹارگٹ کیا گیا ہے مختلف حصوبوں کے اندر آپریشنز بھی طالبان کے جاری ہیں اور کئی علاقوں پر طالبان کا کنٹول بھی بڑھتا جا رہا ہے ساتھی ساتھ آج امریکہ نے اپنے فوجیوں کے حوالے سے ایک تہل کا فیز رپورٹ جاری کی ہے امریکی حکام کے مطابق سالانہ ساڑھے پانسو سے زائد امریکی فوجی خودکشیاں کر رہے ہیں زیادہ تر امریکی فوجی جنگوں سے تنگ ہیں ذہنی دباؤ اور تناؤ کا شکار ہیں اس لیے وہ اپنے ہی اسلحے سے گوریاں مار لیتے ہیں جو رپورٹ سامنے آئی ہیں اس کے مطابق سب سے زیادہ فوجی افغان جنگ میں لڑنے والے ہیں جو خودکشیاں کرتے ہیں اور جو اپنے آپ کو ذہنی دباؤ کی سبب ڈپریشن کی سبب اپنے آپ کو مار لیتے ہیں یہ امریکہ کی بربادی نہیں تو ناظرین اکرام اور کیا ہے کہ اٹھارہ سالوں میں امریکہ نے عربوں ڈالر زائع کی افغان جنگ میں لیکن افغانستان کے طالبان مجاہدین کو وہ شکست نہ دے سکے اور ان قریب طالبان اپنی حکومت کا افغانستان پر اعلان بھی کرنے والے ہیں آگے بڑھتے ہیں یہ کوئی خوبات کر لیتے ہیں ناظرین اکرام یہ خبر عراق سے ہے عراق کے اندر پورت تشدد مظاہرے جاری ہیں بالخصوص کربلا جو عراق کا مقدس شہر مانا جاتا ہے وہاں پر مظاہرے ہو رہے ہیں آج پہلی مرتبہ ایسا دیکھنے میں آیا ہے پچھلے دس بارہ سالوں کے دوران کہ ایرانی کونسل خانے پر کربلا کے اندر بسنے والے عراقیوں نے حملہ کیا اور اسے جلا دیا ایرانی کونسل خانے سے جو ایران کا جھنڈا تھا اسے بھی اتار کر پھینک دیا ایرانی مظاہرین نے اور ایراک کا جھنڈا ایرانی کونسل خانے پر لہرا دیا گیا کربلا کے اندر ہورے والے اس مظاہرے میں پولیس کی فائرنگ سے پانچ سے زائد لوگ مارے گئے اب تک کی اطلاعات کے مطابق تقریبا تین سو سے زائد لوگوں کو پولیس سے قتل کر چکی ہے اور ساڑھے پانچ ہزار سے زائد لوگ زخمی ہیں اور درجنوں اور ہزاروں کی تدار بتائی جاتی ہے جن کو گرفتار کر کے پولیس نے جیلوں میں رکھا ہوا ہے اگر دیکھا جائے تو ناظرین کرام ایراک کے اندر سے ایران کی پوزیشن انتہائی کمزور دکھائی دے رہی ہے ایران کے خلاف مسلسل مظاہروں میں شدد آ چکی ہے اور ایراکی مظاہرین کا یہ کہنا ہے کہ ایران کو یہاں سے نکل جانا چاہیے ایران کی جو مسنوات ہیں ان کے بائی کارٹ کی مہم بھی چلائی جا رہی ہے دوسری جانب سے ایران کی جانب سے کہا گیا ہے کہ یہ جو مظاہریں ہیں وہ دراصل امریکہ اسرائیل اور کچھ گلف کے ممالک کی طرف سے کروائے جا رہے ہیں اور ساتھی ساتھ جواز زریف ایرانی وزیر خارجہ اور ایران کے سپریم ریڈر علی خامنائی نے آج اعلان کیا ہے کہ امریکہ کے ساتھ کوئی بھی مذاکرات نہیں کریں گے اور ایران کے اندر بھی آج امریکہ کے چالیس سال پہلے جی سفارت خانے پر حملہ کیا گیا تھا ملک پر امریکہ اس کی یاد میں آج بڑے بیمانے پر وہاں ریڈیا نکالی گئی ہے تو اگر دیکھا جائے ناظرین ایران کی صورتحال اس وقت بہت زیادہ کشیدہ نظر آتی ہے اور ایران نواز جو حکمران ہیں ان کا مستقبل ایراک سے ختم ہونے والا ہے اور سب سے بڑا جو اس مظاہرے کا یا اس لڑائی کا حدف اور مقصد ہے ناظرین اکرام وہ مقدس مقامات جو ان کے گمان کے مطابق مقدس ہیں ان کے اوپر کس کا کنٹول ہونا چاہیے یعنی ان کی گدی نشینی کس کے پاس ہونی چاہیے ایران کے پاس یا پھر ایراک کے پاس ایراک کے اندر بھی بڑے پیمانے پر مقدس جو مقامات موجود ہیں ان کی جو ذمہ داری ہے وہ ایراک کے اندر بسنے والے عرب شیعوں کے پاس ہے لیکن ایران یہ چاہتا ہے کہ وہ بھی ان کے کنٹول میں چلے جائیں تاکہ ان سے حاصل ہونے والا جو پیسہ یا چندہ ہے وہ ان کی معیشت یا اس کو وہ اپنے مقاصد کیلئے استعمال کر سکیں اس لیے اصل لڑائی چل رہی ہے تو ایراک کے جو لوگ ہیں بسنے والے بالخصوص جو سربراہ ہیں اپنے مذہب شیعہ کے ان کے مطابق ایران کو یہاں سے نکالنا مقدس مقامات سے دور کرنا بہت ضروری ہے اس لیے ناظرین اکرام یہ لڑائی چل رہی ہے آگے وڑھتے ہیں ایک اور خوبات کر لیتے ہیں ناظرین اکرام فلسطین کے اندر اسرائیل کے غاسبانہ قبضے میں شندت آ چکی ہے مسلسل فلسطینیوں کو گرفتار کیا جارہا ہے ایک طرف سے اسرائیل کے اندر وہاں پر انتظامی طور پر حکومت شدید مشکلات کا شکار ہے کسی کی بھی حکومت نہیں بن رہی ہے دوسری طرف سے غزہ کے اندر اور فلسطین کے باقی علاقوں میں اسرائیل کی غاسب فوج حملے کر کے لوگوں کو گرفتار کر رہی ہے ایک تازہ رپورٹ سامنے آئی ہے اس رپورٹ کے مطابق کہ پچھلے تیس دنوں کے اندر تقریباً پانچ ہزار سے زائد یہودیوں نے مسجد اقصہ میں دھاوہ بولا مسجد اقصہ کی بے حرمتی کی اور وہاں پر یہودی مراسم آدا کیے یہودی عقائد کے مطابق انہوں نے اپنے جو رسوم ہیں ان کے مقاول عبادتیں ہیں جو انہوں نے وہ آدا کیے ہیں تو اس حوالے سے فلسطین کے اندر مسلسل مظاہرے چل رہے ہیں اور بڑے پیمانے پر لوگ پریشان ہیں کہ مسجد اقصہ کے خلاف اس پیمانے پر اسرائیل کے یہودیوں کی بڑتی ہوئی بے حرمتی کے واقعات سے لگ یہ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں اسرائیل کے یہودی مزید شدت پسندی کا مظاہرہ کریں گے مسید حملے کریں گے اور ہو سکتا ہے کہ مسجد اقصہ کو عملاً مسلمانوں کے لئے بند کروا دیا جائے اس لئے عمت مسلمہ سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ وہ اس حوالے سے اپنا کردار ادا کرے مسلمانوں کی حمایت کرنا مسلوم فلسطینیوں کی حمایت کرنا قبلہ اول کی حفاظت کرنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے اللہ تعالیٰ تمام فلسطینیوں کے حال پر رحم فرمائے اور ان کی مدد فرمائے ہر مسلمان کو اپنا کردار اس حوالے سے ضرور ادا کرنا چاہیے آج کے لئے تہہی اجازت دیجئے اللہ حافظ